بعض اوقات گھر میں بچے چوری کر لیتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں پیسہ چورا لیا کچھ تو ان بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کس طرح کا معاملہ کیا جائے یہ ذرا بتایا جائے دیکھیں بچے چوری کئی وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کی صحبت خراب ہو جاتی ہے کوئی اپنے سکول میں یا کالج میں بچہ ان کو دوسرا بتاتا ہے کہ ایر میں تو گھر سے اتنا نکال لیتا ہوں تو پھر اس کے دل میں بھی شوق بیدار ہوتا ہے اور وہ اس طرح چوریاں کرتا ہے یہ سبب پہلے تلاش کر لیا جائے اسی طرح بعض اوقات جو ہوتے ہیں ماں باپ وہ ایک تو ہوتا ہے کہ شرعی مجبوری ہے گھر کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اگر بچوں کو زیادہ پیسے دیں وہ نہیں دے سکتے ہیں اس میں بچہ کرتا ہے تو خاص بچہ کو سوروار ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ پیسہ رکھنے کے باوجود بس اس خدشے کے پیشندر نہیں بھی زیادہ دیں گے تو بچہ زیادہ خرچ کرے گا وہ بچوں کو اکثر ترساتے رہتے ہیں اور اس احساس سے کم تری میں مبتلا ہو کر کہ بچے سکول میں کالج میں دوسروں کو خرچہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر ان کے دل میں بھی شوق بیدار ہوتا ہے اور وہ پیسہ چوراتے ہیں تو بہرحال یہ میں اس کی حوصلہ افضائی نہیں کر رہا ہوں لیکن اس میں پھر ایک قصور ماں باپ کبھی ہو جاتا ہے کہ آپ بچوں کو جو ان کی جائز چیزیں ہیں وہ تو آپ ان کو دیں تھوڑی بہت پاکٹ مانی جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا بہت پیسہ کیونکہ چاہے آپ کتنی چیزیں لاکر دے دیں بعض اوقات بچہ خود خرید کر تسکین نفس پاتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے تو تھوڑا بہت لیمیٹڈ ایک اس کو دینا چاہیے جب بچے اس کے سامنے کینٹین سے کچھ خرید رہے ہوں تو تھوڑا بہت وہ بھی کوئی چیز لے لے چھوٹی موٹی اس کو سمجھا دیں کہ بھئی دیکھیں یہ لیمیٹیشنز ہیں یہ چیز لینا بیٹا یہ نہیں لینا اور ان کو تھوڑا سا دے دیں تو پھر یہ عادت ختم ہو سکتی ہے لیکن بہرحال اگر بچہ ایک دو دفعہ کرے تو نرمی پیار محبت سے سمجھائیں زیادہ کرے خدا نہ خاصتہ تو پھر سختی واجب ہے نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے